رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے محرم میں کسی ایک دن بھی روزہ رکھا تو اسے ایک روزے کے بدلے تیس روزوں کا ثواب دیا جائے گا جس نے آشورہ محرم کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھا اسے دس ہزار فرشتوں، دس ہزار شہیدوں اور دس ہزار حج عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا جائے گا جس نے آشورہ کو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اللہ یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے جنت میں اس کا درجہ بلند فرمائیں گا جس نے آشورہ کے دن کسی مومن کو روزہ کھلوایا گویا اس نے اپنی طرف سے ساری امتِ محمدی کو روزہ کھلوایا جس نے آشورہ کا روزہ رکھا ہے اس کے لیے ساڑ سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کا ثواب لکھ دیتا ہے ہی حضرت عمر فاروق اے آزم نے رسول اکرم سے عرض کیا یا رسول اللہ آشورہ کا روزہ دے کر خدا نے ہماری بڑی عزت بڑھا دی ہے سرکار نے فرمایا بے شک کیونکہ اسی دن اللہ نے عرش کرسی ستاروں پہاڑوں جبرائیل اور دوسروں کو بھی پیدا فرمایا حضرت ابراہیم کو آشورہ کے دن ہی نمرود کی آگ سے نجات بکشی فیرون آشورہ کو ہی نیل ندی میں ڈبایا گیا حضرت عدریس کو اس دن آسمان پر اٹھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آشورہ کے ہی دن ہوئی حضرت آدم کی توبہ اسی دن قبول ہوئی حضرت سلیمان کو بادشاہت آشورہ کے دن ہی بکشی گئی قیامت بھی آشورہ کے دن آئے گی آسمان سے سب سے پہلی بارش آشورہ کے دن ہی ہوئی آشورہ کے دن گھسل کرنے والا خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہے گا اس دن جو آدمی آنکھوں میں پتھر کا سرما لگائے گا سال بھر تک اس کی آنکھیں ایک طرح کی بیماری نہیں آئے گی آئے جس نے آشورہ کے دن چار رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ ہر رکعت میں ایک بار الحمدو اور پچاس بار کلہوب اللہ پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے اگلے پچھلے گناہ ماف فرما دے گا اس کے لیے نور کے ہزاروں محل تیار کرائے گا نماز کے بعد ستر بار درود شریف بھی پڑھنا چاہیے آشورہ کے دن اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاو جو ایسا کرے گا خدا اس کی روزی میں سال بھر تک خوب برکت عطا فرمائے گا آشورہ کا روزہ رکھنے والوں کو موت کے وقت کوئی پریشانی نہیں ہوگی بنی اسرائیل پر سال میں یہی آشورہ کا روزہ فرض تھا پیغمبر اسلام بھی آشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو بھی یہ روزہ رکھتے دیکھا جب رمجان کے روزے فرض ہوئے تو کچھ لوگوں نے روزہ رکھا کچھ نے چھوڑ دیا آیا آپ نے یہودیوں سے پوچھا آشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو جواب دیا کہ اس تاریخ کو اللہ نے فیرون کو دریا میں گرک کر کے ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو نجات بخشا یہ سن کر آپ نے فرمایا ہمارا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ ہے یہ کہہ کر آپ نے مسلمانوں کو دو دن نو اور دس محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا دوستوں آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ میں اللہ ہو اکبار ضرور لکھیں